موسیقی کلامِ مقدس میں سے پالوس رسول کا خط تھا سالیکیوں کے نام اس کا دوسرا باپ ہم پڑھیں گے گناہ کا شخص اے بھائیو ہم اپنے خداوندیس مسیح کی آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو یہ سمجھ کر کہ خداوند کے دن نہ پہنچا ہے تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراو کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزن ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے یہاں تاکہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو اس کو تم جانتے ہو کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے مگر اب ایک روکنے والا ہے اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداون یسو اپنے مو کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ اور ہلاک ہونے والوں کے لیے نراستی کے لیے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی اس واسطے کے انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے اور جتنے اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ نراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں گے تم نجات کے واسطے چنے گئے ہو لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو خداون کے پیاروں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے کیونکہ خدا نے تمہیں ابتداہی سے اس لیے چنا تھا کہ روح کی ذریعہ سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کرنا جات باؤں جس کے لیے اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کا وسیلہ سے بلایا تاکہ تم ہمارے خداون یہ سمسی کا جلال حاصل کرو پس اے بھائیو ثابت قدم رہو اور جن روایتوں کی تم نے ہماری زبانی یا خط کے ذریعہ سے تعلیم پائی ان پر قائم رہو اب ہمارا خداون یہ سمسی خود اور ہمارا خدا باپ جس نے ہم سے محبت رکھی اور فضل سے عبدی تسلی اور اچھی امید بکشی تمہارے دلوں کو تسلی دے اور ہر ایک نیک کام اور کلام میں مضبوط کرے خداون کا پاکلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو آمین